اسلام علیکم کیسے آپ سب ہوفیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے ونس اگین میں آپ کے لئے لائی ہوں کیچنز ریلیٹیڈ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ایسی ٹیپس جو آپ کے کیچن کے کاموں کو آسان بنائیں گی اور آپ کے ٹائم کو سیو کریں گی سپیشلی آج کل جیسے رمضان ہے تو سیرفتار میں بھی آپ کے لئے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گی تو چلیے پھر بغیر ٹائم ویسٹ کی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آتے ہیں آج کی ٹپ نمبر ون کی طرف چنوں کو بوائل کرنے سے پہلے آپ انہیں بھگوتے ہوں گے تاکہ وہ اچھے سے سوفٹ ہو جائیں اور پھر اچھے سے گل جائیں لیکن سام ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چنوں کو بھگونا بھول جاتے ہیں اور ہمیں انہیں بوائل بھی کرنا ہوتا ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اب اگر آپ ان کو گلانے کے لئے میٹھا سوڈر دال دیں گے تو چنیں گل تو جائیں گے لیکن ان کا وہ ذائقہ برقرار نہیں رہے گا تو چنوں کو کیسے جلدی سے سوفٹ کیا جائے اس کے لئے آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں اس کے لئے لے لیں آپ اپنا کیسرول یعنی ہوت پورٹ جس میں آپ روٹیاں رکھتے ہیں اور اس میں چنوں کو واش کر کے ڈال دیں اوپر سے آپ ڈال دیں گرم پانی اور اس کو 15 سے 20 منٹ کے لئے بند کر کے رکھ دیں اور پھر 20 منٹ کے بعد جب آپ اوپن کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کیچنیں بہت اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہوں گے یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ہی ہے کیچنیں بڑے اچھے سے نرم ہو چکے ہیں بس اب آپ انہیں بوائل کر لیجئے اور یہ میرے پاس وہ چنیں ہیں جنہیں میں نے تین سے چار گھنٹے پہلے بھگویا تھا یہ اتنے سوفٹ نہیں ہوئے جنہیں یہ ہوت پورٹ میں رکھے ہوئے ہو چکے ہیں تو اس لئے جب بھی آپ کے پاس ٹائم کم ہو جیسے افتار میں اپنے چنوں کو بوائل کرنا ہو تو بس آپ اس میتھرڈ کو فالو کریں اور اپنے ٹائم کو سیف کریں اب میرا یہ نیچٹ ہے تو آپ کے لئے بہت ہی یوزول رہے گا اگر آپ کے پاس نون سٹک پین نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے کسی بھی الیمونیم یا سٹیل کے پین کو نون سٹک بنا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے کہ پین کو آپ ہیٹ کرنا شروع کریں اور جب یہ تھوڑا گرم ہو جائے تو اس کے اوپر اس طرح سے پانی کو سپرنکل کریں اگر تو پانی اس طرح ایویپوریٹ ہونا شروع جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا پین صحیح طرح سے گرم نہیں ہے تھوڑے دیکھ کے بعد اس پر دوبارہ سے پانی کو سپرنکل کر کے دیکھیں اور اگر پانی اس طرح بال کی فارم میں آ جاتا ہے اور مرکری کی طرح فلوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کی پین میں تو یہ پرفیکٹلی ہیٹ اپ ہو چکا ہے اب آپ اس میں کوئی بھی چیز فرائے کریں گے تو یہ نون سٹک پین کی طرح ہی ورک کرے گا اور نیچے سے کچھ بھی اس کے ساتھ سٹیکٹ نہیں ہوگا بے شک آپ کوئی آئل یوز نہ بھی کریں تب بھی اب آپ دیکھیں کہ پین میں میں نے کوئی بھی آئل یا گھی وغیرہ نہیں ڈالا اور اس میں میں نے ٹوست کو ڈالا ہے اور جب میں نے اس کی سائٹ کو چینج کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل بھی یہ نیچے سے سٹیکٹ نہیں ہوا حالانکہ میں نے اس میں کوئی بھی آئل یا گھی وغیرہ یوز نہیں کیا تھا تو اس طرح سے آپ اپنے کسی بھی پین کو نون سٹک بنا کر بغیر آئل یا گھی کے اپنی کوئی بھی چیز اس میں ٹوست یا فرائے کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں یہ ہیک آپ کے لیے یوسفل رہے گا چلیے اب آتے ہیں اپنے ہیک نمبر تھری کی طرف جیم یا اس طرح کی کوئی بھی باٹل جم ہم مارکیٹ سے لاتے ہیں تو وہ سیلڈ ہوتی ہے اور اسے اپن کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن اگر آپ لیڈ کو غور سے دیکھیں تو اس پر یہ ایک پوائنٹ بنا ہوتا ہے یہاں پر آپ نائف کو انٹر کریں اس سے ائر پریشر اس میں سے ریلیز ہو جائے گا اور جب آپ لیڈ کو اپن کریں گے تو اب لیڈ بہت ہی آسانی سے اپن ہو جائے گا آپ بریانی بنا رہے ہوں یا رائس کو بوائل کر رہے ہوں رائس سمیشہ ان میں کھلے کھلے ہی اچھے لگتے ہیں لیکن سم ٹائم ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بریانی بناتے ہوئے یا رائس کو بوائل کرتے ہوئے رائس جڑ جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے صحیح رائس سلٹ نہیں کیا ہوتا جب بھی آپ بریانی کے لیے رائس لیں تو ہمیشہ پرانا چاول ہی استعمال کریں اب کیسے پتا چلے گا کہ چاول پرانا ہے یا نیا تو چاولوں کو اگر آپ اس طرح سے ٹچ کریں اور اگر آپ کی فنگرز پہ پاودری پاودری فیل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رائس پرانا ہے یا آپ تھوڑے سے چاول لے کر موں میں ڈالیں اور اگر یہ آپ کی داتوں کے ساتھ چبانے پہ سٹک نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پرانا رائس ہے اور یہ پرفیکٹ ہے بریانی کے لیے یا کوئی بھی وائلڈ رائس ریسپی کے لیے دہی بڑے ہم سب کو ہی پسند ہوتے ہیں اور سپیشلی افتار میں تو یہ ہر گھر میں ہی بنایا جاتے ہیں آج میں آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں جس سے آپ کے دہی بڑے بھی بلکل بزار جیسے پھولے پھولے تیار ہوں گے جب آپ دالوں کو اس طرح سے بلینڈ کر لیں تو اس مکسچر کو اچھے سے آپ نے بیٹ کرنا ہے اگر تو ہاتھوں میں جان ہے تو ہر مکسچر سے بیٹ کر لیں ادر وائز آپ الیکٹر ایک بیٹر کا یوز کریں اور اس کو اچھے سے بیٹ کریں اتنی دیر کہ یہ مکسچر فلفی ہو جائے اور ڈبل ہو جائے جب یہ فلفی ہو جائے تو پھر اس کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے کہ باؤل میں پانی لیں تھوڑا سا مکسچر اس میں ایڈ کریں اگر یہ فلوٹ کر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب پرفیکٹ ہے اور اب آپ اسے فرائٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ مکسچر بوٹم میں بیٹ جاتا ہے تو پھر اسے آپ تھوڑا سا اور بیٹ کر لیں بیٹ کرنے سے ان میں ایرہ جاتی ہے اور جب آپ انہیں فرائٹ کرتے ہیں تو پھر یہ پھولے پھولے تیار ہوتے ہیں نیکسٹ ٹپ بھی دہی بڑا سہی لیٹی ڈائ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھلے ایک ہی سائز کے تیار ہوں تو پھر چمچ سے ڈالنے کی بجائے اگر آپ اس طرح سے بوٹل لیں بوٹل کو آپ اس طرح سے دبا کر اس میں مکسچر کو سک کر کے پین میں ڈالتے جائیں تو اس سے جتنے بھی بڑے آپ فرائے کریں گے وہ سارے ایک ہی سائز کے تیار ہوں گے اور بلکل پرفیکٹ بنیں گے امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں ٹپ آپ کے لیے کافی یوزفل رہیں گی اور اب آپ کے بڑے بھی بلکل پرفیکٹ تیار ہوں گے بلکل بزار جیسے اب سہر و افطار میں نیکسٹ ٹپ بھی آپ کے بڑے کام آنے والی ہے کیونکہ رمضان میں دہی کا استعمال بڑھ جاتا ہے سہری میں بھی ہمیں اسے یوز کرنا ہوتا ہے اور افطار میں بھی ہم اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے دہی ہماری پرفیکٹ بن تو جاتی ہے لیکن بننے کے بعد وہ اس طرح سے پانی چھوڑ جاتی ہے تو یہ بلکل پرفیکٹ بنیں اور اس طرح سے پانی بھی نہ چھوڑیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پرفیکٹ میتھڑ بتاتی ہوں سب سے پہلے تو آپ جتنا بھی دہی بنانا چاہتے ہیں اتنے دودھ کو بوائل کرنا شروع کریں جیسے میں نے تقریباً ون لیٹر کے قریب دودھ لیا ہے اور پھر اس میں میں نے ون ٹیبل سپون لیا ہے کون فلوڈ تھوڑے سے تھنڈے دودھ میں میں نے اسے ڈیزول کیا اور اب اس کون فلوڈ کو میں نے اس بوائل ہوتے ہوئے دودھ کے اندر ڈال کر جسٹ تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز کے لیے اس کو بوائل آنے دیا اس کے بعد میں نے فلیم آف کر دیا اب جس باب میں مجھے دہی کو بنانا تھا اس میں ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے دہی ڈالا اور اس کو اچھے سے میں نے بیٹ کر لیا اس کے بعد جی دودھ کو میں نے تھنڈا ہونے دیا اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ اب اس میں فنگر ڈالیں تو آپ کو ہلکا سا وہ گرم فیل ہو یعنی بالکل تھنڈا نہیں ہونا چاہیے وام آپ کا ملک ہونا چاہیے تو بس اب اس دودھ کو ڈال دیں اس باول میں جس میں دہی کو بیٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور پھر اچھے سے مکس کر لیں اب اس کو رکھنا کہا ہے ایسی جگہ پر جہاں پر اس کو تھوڑا ٹیمپریچر ہائی ملے تو اون اس کے لئے پرفیکٹ ہے اس کو میں نے اون میں رکھ دیا اور تقریباً 6 سے 7 گھنٹے میں یہ بہت ہی پرفیکٹ قسم کا دہی میرا تیار ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردستی تیار ہوا ہے بلکل بزار جیسا اب یہ اسی طرح رہے گا چاہے آپ اس کو دو سے تین دن رکھیں بلکل پانی بھی نہیں چھوڑے گا اور نہ اس کا ٹیسٹ خراب ہوگا اب نیکسٹ ایک اور چھوٹی سی ٹیپ آپ سے شیئر کرتی ہوں ڈسٹ بین میں آپ جب پولیتھین بیک ڈالتے ہوں گے تو اسے اس طرح سے سیدھا ڈالتے ہوں گے لیکن اس کی بجائے اگر آپ اس طرح سے اس کو ڈسٹ بین کے اوپر الٹا چڑھائیں گے اور پھر اس کو اندر اس طرح سے پوش کریں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ ڈسٹ بین پہ آئے گا ہر طرف سے ایکول ہوگا اور پھر یہ بلکل بھی سلپ نہیں ہوگا اور آج کی لاسٹ ٹپ ہے بیناناز سے ریلیٹیڈ آپ کو پتا ہے کہ کیلے ویسے ہی آج کل بہت زیادہ مہنگے ہوئے ہیں اور ہم بلکل افور نہیں کر سکتے کہ یہ گل جائیں یا خراب ہو جائیں تو اس کے لیے آپ یہ کریں کہ جب آپ فریش بیناناز لے کے آئیں تو تھوڑا سا باؤل میں پانی لیں اور اس کے اس اینڈ کو آپ باؤل میں ڈپ کر کے رکھتے اس سے یہ کافی دنوں تک بلکل فریش رہیں گے اور خراب نہیں ہوں گے تو یہ تھی جی کیچنس ریلیٹیڈ کچھ ٹپس امید ہے یہ آپ کے لیے یو سول رہیں گی اچھی لگی ہوں تو پھر لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کا انشاءاللہ پھر ملوں گی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ